ادلہ شرعیہ مجھے حصر یہ ہے کہ وہ دلیل شرعی کہ وہ دلیل شرعی یا وحی ہوگی یا اشتہات مانا یا وحی ہوگی یا اشتہات مانا اگر وحی ہے تو پھر وہ مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب مطلوب میم تا دو نقطوں والی مولانا لام واؤ مطلوب مطلوب وہ جس کی تلاوت کی جائے تو وہ وحی کیا ہوگی یا مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب اگر مطلوب ہے تو وہ قرآن ہے اور اگر غیر مطلوب ہے تو وہ حدیث ہے قرآن کیا ہے اس کی کیا کی جاتی ہے مولانا تلاوت کی جاتی ہے تو وحی مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب اگر مطلوب ہے تو وہ قرآن ہے اور اگر غیر مطلوب تو وہ حدیث ہے اور اگر وہ اجتہاد ہے وہ دلیل شرعی کیا ہے اجتہاد ہے تو پھر وہ اجتہاد ہوگا تمام مشتہدین کا یا بعض مشتہدین کا یا بعض مشتہدین کا اگر وہ اجتہاد ہو تمام مشتہدین کا تو وہ اجمار ہے تو وہ اجمار ہے اور اگر اجتہاد ہے تو وہ قیاس ہے تو وہ قیاس ہے تو وہ قیاس ہے یا وحی سے ہوگی یا اجتہاد یعنی غیر وحی سے اگر وحی ہے تو پھر وہ مطلوب ہوگی تلاوت کی جاتی ہے یا تلاوت نہیں کی جاتی تو اگر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے قرآن ہے اور اگر غیر مطلوب ہے تو وہ حدیث ہے وہ بھی وحی ہے لیکن غیر مطلوب ہے تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور پھر اگر وہ وحی نہیں ہے مولانا دلیل شرعی بلکہ کیا ہے غیر وحی ہے تو پھر یقینا اشتہاد ہوگا اور اشتہاد پھر مولانا تمام یاد و تمام مشتہدین کا ہوگا تمام کی رائے اس مسئلے میں وہی ہوگی تو پھر یہ کیا کہلائے گا اجماع کہلائے گا اور اگر بعض کی رائے ہے بعض کی رائے دوسری ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا سیاس کہلائے گا یہ ہے وجہ حصر مولانا اسے لئے چار میں بند کیا دلیل شرعی کی چار ہی قسمیں ہیں تو سب سے پہلے البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی بحث اول کس کے بارے میں ہے کتاب اللہ کے بارے میں ہے قرآن جو ہے تو یاد رکھو مولانا قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے اور لفظ اور معنی میں پانچ قسم کے تعلقات ہیں لفظ اور معنی میں قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے نظم اور معنی دونوں کا نام ہے قرآن کیلئے ویسے نظم کا لفظ کہتے ہیں عدب کیلئے سمجھوئے ہیں قرآن کی جو الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نظم کہتے ہیں عدب کے طور پر لیکن چونکہ بھی آپ نے استعلاف پڑھی نہیں تو اس لے میں نے لفظ ہی بولا تو قرآن کس کا نام ہے لفظ اور معنی کا یوں کہو نظم اور معنی کا نام ہے اور لفظ اور یہ لفظ اور معنی میں پانچ قسم کے تعلقات ہیں پانچ تعلق ہیں مالانا اول وضع یہ لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے اول وضع یہ لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے دوم استعمال دوم استعمال کہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے تیسرا اور چوتھا تعلق ظہور اور خفا کا ہے تیسرا اور چوتھا تعلق ظہور اور خفا کا ہے ظہور اور خفا کا ہے کہ کوئی معنی کسی لفظ سے کتنا ظاہر اور کتنا خفی ہے کہ کوئی معنی کسی لفظ سے کتنا ظاہر یا کتنا خفی ہے اور پانچمہ تعلق دلالت کا ہے اور پانچمہ تعلق دلالت کا ہے کہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ پانچ کس میں سمجھ میں آئی بھئی آپ کو لفظ قرآن کس چیز کا نام ہے لفظ اور معنی یعنی نظم اور معنی اور لفظ اور معنی میں کتنے تعلق ہیں پانچ اول کیا ہے وضع دو ام کیا ہے سوم چہارم کیا ہے تیسرا ہے ظہور چوتھا کیا ہے خیفہ اور پانچمہ دلالت تو وضع کہ مولانا اس لفظ کو کس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے استعمال کہ کس معنی میں وضع تو اس معنی کے لئے استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے پھر ظہور ہے کہ یہ وعنی اس لفظ سے کتنا ظاہر ہے یا خفہ ہے کہ یہ معنی جو ہے اس لفظ سے کتنا خفی ہے مولانا اور پھر پانچمیں قسم کیا ہے دلالت کہ یہ لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے یا دلالت نہیں کر رہا سمجھ میں آیا بھئی یہ پانچ قسمیں ہوئی پھر ہر قسم کے اعتبار سے چار چار قسمیں ہیں مولانا پھر ہر ایک کے اعتبار سے چار چار قسمیں ہیں پھر ہر ایک کے اعتبار سے چار چار قسمیں ہیں چار چار قسمیں ہیں تو کل کتنی اقسام ہوئی بھئی ہاں حساب دس سے اوپر چلا گیا بھئی پانچ ہیں ہر ایک کے چار چاروں کتنے بن گئے بیس تو کل بیس قسمیں ہوئی بھئی تو وضع کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں وضع کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں خاص 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 عام مشترک مشترک اور مؤول میم واو لکھیں میم واو اور واو پر حمزہ ڈالیں اور پھر ایک اور واو آگے لکھیں میم واو واو پر حمزہ اور پھر ایک اور واو مشدد لکھیں اس پر شد لکھیں اور لام مولان لکھ لیا بھائی مؤول تو وضع کے اعتباسے کتنے قسمیں ہوئیں چار قسمیں ہوئیں خاص ہاں مشترکار مؤول مانا تو سب سے پہلے خاص کو ذکر کریں گے دیکھئے مانا فصل فی الخاص یہ فصل ہے خاص کے بارے میں والعامی اور عام کے بارے میں فالخاص لفظ وزع لمعنن معلوم او لمسمم معلوم خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنم معلوم ایک معنی ہے معلوم کے لئے اول مسمم معلوم یا ایک مسمم معلوم کے لئے عالل انفرادی انفرادی طور پر انفرادی طور پر یعنی وہ معنی معلوم اور مسمم معلوم منفرد ہو یعنی اکیلا ہو اکیلا یہاں دو لفظ ہے ایک معنی نا معنی اور ایک مسمم معنی سے مراد ہے وصف معنی سے مراد کیا ہے وصف ہے وصف ہے وصف ہے وصف کسے کہتے ہیں مولانا جو خود قائم نہ رہ سکے مولانا جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج غیر کے ساتھ پایا جائے مولانا جو اپنے وجود میں کس کا محتاج ہو غیر کا محتاج ہو مولانا مثلا آپ کہتے ہیں زید بڑا بہادر ہے اب بہادری ایک وصف ہے اور یہ بہادری خارج میں اکیلی آپ مجھے دکھا سکتے ہیں بھئی کہیں بہادری مجھے دکھاؤ اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں یہ ہمیشہ کیا ہوگی کسی نہ کسی ذات کے ساتھ قائم رہو گی مولانا یہ وصف کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگا مثلا یہ اب کس میں پائی جا رہی ہے زید میں زید نہیں ہے تو پھر وہ بہادری بھی نہیں ہے اسی طرح مولانا سفیدی ہے سیاہی ہے علم ہے جہل ہے یہ بھی سارے کیا ہیں اوصاف یہ بھی اپنے وجود میں کس کے محتاج ہیں غیر کے محتاج ہیں غیر کے ساتھ قائم ہوں گے ان کا اپنا کوئی وجود نہیں علیدہ علم کا کوئی الگ وجود ہے نہیں الگ نہیں جہل بھی اسی طرح ہے مولانا کسی شخص میں علم ہوگا اس کے ساتھ قائم ہوگا کسی شخص کے اندر جہل ہوگا مولانا اسی طرح سفیدی اور سیاہی ہے سفیدی کا بھی اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگی جیسے ہی سوگج کس کے ساتھ قائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیوار کے ساتھ سیاہی بھی اسی طرح آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا سفیدی تو حالہ قائم ہم نے دیکھی ہے ہزار سے پینٹ کا ڈبا لاتے ہیں اس میں صرف سفیدی ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ارے نہیں بھئی وہ پانی وہ کیمیکل ساتھ نہیں ہے اس کے بھئی اس کے بغیر ہو سکتی ہے وہ کبھی قائم ہوگی کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگی کپڑے سیاہ ہیں مولانا اب یہ کپڑے نہ ہوتے تو اس سیاہی کا اپنا علیدہ کوئی وجود نہ تھا مولانا چونہ ہے مولانا آپ کہیں چونہ تو سفیدی سفیدی بھئی وہ بھی الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے وہ مٹی ہے جو جس کے اندر بلکل سرائت کر چکی ہے سفیدی اس کے ہر ہر جز میں سفیدی ہے سمجھ میں آیا بھئی اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا مولانا ساتھ سمجھ میں آئی بھئی تو معنی سے کیا مراد ہے مولانا اور وسط کس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا جو اکیلا خود قائم نہ رہ سکے اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے عین ذات جس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے جیسے زید ہے مولانا زید کا اپنا ایک وجود ہے مولانا سمجھ میں آیا جیسے ہے اس خلم کا اپنا ایک وجود ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی معلوم کے لیے یا ایک مسمع ایک وقف معلوم کے لیے یا ایک ذات معلوم کے لیے مسمع سے کیا مراد ہے ذات ایک ذات معلوم کے لیے مالانا تو چیزیں دو ایک قسم پر ہیں مالانا کچھ کا اپنا وجود ہوگا قائم رہ سکتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں تو دونوں آگئے بھئی یعنی اکیلی ہوئی وہ مسمع معلوم بھی کیا ہو اکیلا ہو اور وہ وصف معلوم بھی کیا ہو اکیلا ہو یعنی اس کے ساتھ اور افراد نہ ہو مالانا اور افراد نہ ہو اکیلا ہو مثلا زید زید ایک آدمی کا نام ہے یا دو کا آپ کہیں گے دو تین کا نام بھی زید ہوتا ہے ایک جماعت میں دو تین لڑکوں کا ایک جات کا نام ہو بھئی وہ وضع ہی الگ ہے اس کے لئے الگ وضع زید اس کے لئے الگ وضع زید تیسرے کے لئے ایک وضع میں یہ کس کے لئے ہے ایک ذات کی سمجھ میں آیا والدین نے جب رکھا تھا تو صرف اس کے والدین نے اسی کا نام کیا رکھا اس کے والدین نے الگ وضع کیا اس کا نام زید رکھا تیسرے کے والدین نے الگ اس کا نام ہر ایک نے کس کے لئے وضع کیا ایک ذات کے لئے وضع کیا سمجھ میں آیا تو وہ مانہ بھی اکیلا ہو یعنی اس کے افراد نہ ہو اور وہ ذات بھی اکیلی ہو اس کے افراد نہ ہو مثلا مرض ہے مرض ایک وصف ہے اس جمع کیا ہے امراض آئی اب امراض کا تو ایک مانہ ہے مولانا لیکن جب آپ نے کہا امراض یہ جمع بن گئی اور جمع کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے تین پر تو کم از کم تین افراد ہوں تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے تو اب امراض افراد ہے مولانا سمجھ میں آیا تو اس کو خارج کر دیا اس کے ذریعے جب انہوں نے انفراد کی قید لگائی تو اس کو کیا کر دیا خارج کر دیا یعنی اس کے افراد نہیں ہونے چاہئے مرض ایک ٹھیک ہے اس کے افراد نہیں لیکن امراض کے تو کیا ہیں افراد ہیں وہ کیا ہوا اس تعریف سے خارج ہوا سمجھ میں آریا بات چلی مولانا هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام